موسیقی ہیدر آباز صبح سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ 1935 تک سندھ کا دار الخلافہ تھا اور اب ایک زلہ کی حیثیت رکھتا ہے اس شہر کی بنیاد غلام شاکل ہوڑوں نے 1768 میں رکھی اس سے قبل یہ شہر مچھے روکی بستی تھی جس کا نام نیرون کورٹ تھا یہ دریا سندھ کے کنارے چھوٹی سی بستی تھی نیرون کورٹ کو اس بستی کے سردار نیرائن کے نام سے اخص کیا جاتا ہے چچ نامہ سندھ کی تاریخ کی مشہور کتاب ہے اس میں ایک سردار کا ذکر اکثر ملتا ہے جس کا نام آغم لوہانہ تھا اس بستی میں وطمت آباد تھے شہر ایک ترقی آفتہ تجارتی مرکز تھا 1711 اسوی میں محمد بن قاسم اپنے لشکر سمیت قلعہ نیرون پہنچ گیا جس کے بعد راجہ داہر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد اسلام پھیلا تقسیم ہن سے قبل ہیدر آباد نہت خوبصورت صاف سترہ شہر تھا سڑکی اور گلیاں روزانہ مشکیزے کے ذریعے دھوئی جاتی تھیں جس کی وجہ سے پورا شہر صاف سترہ نظر آتا اس نے ہیدر آباد کو ایشیا کا پیریس بھی کہا جاتا تھا ہیدر آباد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا یہاں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پیدائش ہوئی شہر ہیدر آباد کی ثقافت کی بات کی جائے تو دنیا کے سب سے بڑی چوڑیوں کے سنتگاہ ہے ہیدر آباد میں زیادہ تر لوگ اردو اور سندھی ہیں اس کے علاوہ بلوج، پشتو، پنجابی اور دیگر مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں مسلمان اکثریت کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں جن میں ہندو اور عیسائی ہیں ہیدر آباد کی کل آبادی ایک روڑ سات لگ چونتیس ہزار تین سو نو کے لگ بھگ ہے ہیدر آباد میں سکولز، کالیج اور سن انیورسٹی بھی موجود ہیں جو کہ تین تیس کلومیٹر کے فاصلے کے دوری پر جام شروع میں واقع ہے ہیدر آباد میں اولیا کے مزارات بھی ہیں جن میں عبدالوہب، شاہ جلانی، سرفراز بابا کے نام قابل ذکر ہیں ہیدر آباد کی ہر شام تھنڈی اور تیز ہواوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے موسمی گرمہ میں دن میں لوب چلتی ہے مگر رات میں دریائے سندھ کی تھنڈی اور تازہ ہوایں دل کو رہات پہنچاتی ہیں اس وجہ سے ایک سڑک کا نام تھنڈی سڑک کے نام سے مشہور ہے سردی میں زیادہ سردی پڑتی ہے ہیدر آباد سنت و تجارت کے لحاظ سے پاکستان کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے یہاں کی اہم سنتوں میں چوڑی، چمڑا، کپڑا اور دیگر سنتے بھی شامل ہیں خاص طور پر سنت کی ثقافت میں ہینڈی کرافٹس دنیا بھر میں مشہور ہیں جس میں ہاتھ کی کڑھائی، شیشو کی ڈیزائن، رلی، خوسے، سراہی، چٹائی اور اجرک شامل ہیں ہیدر آباد کا نیاز سٹیڈیم جس میں پچیس ہزار شائکین کی بیٹھنے کی گنجائش ہے ایک عدد ہاکی سٹیڈیم بھی موجود ہے ہیدر آباد کا قدیم رانی باگ جو کہ اب ایک پبلک پارک ہے اور یہاں فن لینڈ بھی موجود ہے جہاں لوگ تفریق کے لیے آتے ہیں قریب ہی عید گار بھی موجود ہے ہیدر آباد ریل جنکشن بھی موجود ہے زلہ ہیدر آباد کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہیدر آباد شہر، ہیدر آباد دہی، لطیف آباد، قاسم آباد ہیدر آباد میں لیاقت میڈیکل کالیج اور سیول اسپتال بھی ہے جو ہیر آباد اور مارکٹ کے علاقے میں واقع ہے اس کے علاوہ سٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے سرکٹ ہاؤس جو 1912 میں تعمیر ہوا اور یہ کسی محل سے کم نہیں اب میوزیم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ایک تاریخی عمارت ہے پکہ اور کچھا قلعہ جو کہ غلام شاہ کلہوڑوں نے تعمیر کروایا اب بھی اس کے آثار ملتے ہیں مکی شاہ کا مزار بھی موجود ہے ہیدر آباد کا شاہی بزار اور ریشم گلی بزار کافی مشہور بزار ہیں تلک چاڑی اور نیا پل بھی ہیدر آباد کی پہچان میں شامل ہیں صدر ہیدر آباد میں ایک بہت بڑی مارکٹ بھی ہے اور کھانوں کے لیے بھی کافی مشہور ہے جیسے کہ ربڑی، بریانی اور یخنی پلاؤ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان، پریس کلپ اور دیالداز کلپ بھی ہیں بمبئی بیکری جس کا چوکلیٹ کیک پورے پاکستان میں مشہور ہے کیک لینے کے لیے لوگ لمبی کتاروں میں کھڑے ہو کر کیک لینے کی باری کا انتظار بھی کر لیتے ہیں المنظر ایک خوبصورت تفریح مقام ہے جو کہ دریائے سندھ پل کے قریب واقعہ ہے یہاں چھوٹے موٹے ہوترز بھی موجود ہیں اور ہندر آباد کی پلہ مچھلی سب سے زیادہ لزیز مچھلی ہے دریائے سے کشتیوں میں بیٹھ کر لوگ شکار بھی کرتی ہیں المنظر جام شورو سے شام کا نظارہ بڑا دلفریب منظر ہوتا ہے اور بہت سے فیملی یہاں کی خوبصورتی دیکھنے آتی ہے موسیقی